امیر جماعت اسلامی سراجلحق کہتے ہیں جالی اسلامی سے ہونے والا سردارتی انتخاب بھی جالی ہے اس جالی نظام کے خلاف اپوزیشن جامعات اسلامی کے ساتھ امنی بیدان میں جدوجہد کا حصہ بنے امیر جماعت اسلامی سراجلحق نے جامعہ پنجاب میں کتاب ملے کا دورہ کیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس طرح وزیراسم ان کی کبینہ اور سارا دھانچہ بنا اسی طرح ان اسمبلیوں سے ہونے والا سردارتی انتخاب بھی جالی ہے اپوزیشن خود کہتی ہے کہ جالی الیکشنز ہوئے تو ہمارے ساتھ امنی میدان میں جدوجہد کرے وزیراسم اور اس کا کبینہ اس کا سارا دھانچہ اس کی بنیاد ایک جالی الیکشن ہے اسی طرح اس سردارتی الیکشن کا بنیاد بھی یہ جالی اسمبلیہ ہے جماعت اسلامی اس الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی ہے اور جماعت اسلامی اس پورے پراسس کو ناجائز سمجھتی ہے وزیراسم پر تنقید کرتے ہوئے سراج الہق نے کہا کہ یہ حکومت جالی الیکشن کے نتیجے میں بنی ہے اس لیے یہ جالی حکومت ہے وزیراسم کی پہلی تقریر نے ہی مایوس کیا تعلیم کے لیے کوئی بات نہیں کی صرف آئی ایم ایف کی طرف جانے پر ہی بولے آئی ایم ایف کی طرف جانے کی بجائے کرپشن ختم کی جائے ہم ایسے پاکستان کے لیے جدوجہ ہے جاری رکھیں گے جہاں قانون کی بھالہ دستی ہو امیر جماعت اسلامی نے کتاب ملے کے نقاط کو سراحتے ہوئے کہا کہ جامعہ پنجاب میں کتاب ملہ مناقض ہونے پر یہ تاثر ختم ہوا کہ نئے نسل کا کتابوں سے تعلق کم ہو رہا ہے سراج الہق کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب شنیورسٹی کا سلانہ خسارہ پانچ عرب روپے سے بڑھ چکا ہے متعدد یونیورسٹیز میں تنخواہیں ادا کرنے کے بھی پیسے نہیں امید ہے وفاقی حکومت تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کرے گی کیمرمن بلال احمد کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیوز